سویڈن میں جو ایک اندھائی کبھی واقعہ ہوا ہے اور قرآن کریم کی ایک مرتبہ پھر جو بے ہمتی کی گئی ہے پوری ملت اسلامیہ پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان اس کی ایک مرتبہ پھر برپور شدد سے اس کی مضمت کرتی ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فلف اور بغیر کسی تاخیر کے مجرموں کے خلاف برپور کاروائی کی جانے چاہیے بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسے دلخراش واقعات پیش آ چکے ہیں اور اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرڈن میں جو مسلمان بستے ہیں جو وہاں پر اقلیت میں ہیں اسلاموفوبیا جو وہاں پر ایک بیانیاں جو بنایا گیا ہے نفرت کا اور تفریق کا اس کو پاکستان کی حکومت نہ صرف اس کی مضمت کرتی ہے بلکہ مطالبہ کرتی ہے سرڈن کی حکومت سے کہ وہ ان واقعات کا اس بیانیے کا برپور نوٹس لے اور مجھے اس بات کا بڑا اتمنان ہے کہ اوائیسی نے اس بارے میں ہنگامی اجلاس بلائیا اور اس اجلاس میں اس کبھی حرکت کی برپور مضمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ نہ صرف مجرموں کے خلاف برپور تعدیبی کاروائی کی جائے بلکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے پاکستان کی حکومت اوائیسی کے اس اجلاس اور اس فیصلے کی برپور تعدیب کرتی ہے اور امید کی جانے چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا اور ہمارا یہ مطالبہ سرڈن کی حکومت سے بڑا جائز ہے اور ہم اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے اس کا برپور فالو اپ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ڈیل بے پناہ کاوشوں کے بعد وہ ایک منطقی انجام پر پہنچی اس کے لیے میں اپنی کابینہ کے تمام آنوبل میمبرز کو اور خاص طور پر فرینس صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور متلکہ جو ہمارے وزارتیں ہیں ان سب کو دل کی اتھا گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ شبانہ روز محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا خاص کرم فرمایا اور آئی ایم ایف کے ساتھ نو مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تو تین ارب ڈالر ان نو ماہ میں پاکستان کو ملیں گے اور پہلی جولائی میں ایک اشارہ کی ہوگی اس میں جس طرح میں نے کہا کہ وزیر خزانہ حساب دار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی اور یقیناً محنت اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دیتے اسی طریقے سے ہماری کابینہ کے معزز فورن منسٹر نے انہوں نے سفارتی سطح پر برپور کاوشیں کی جس کا میں خود نہ صرف گواہ ہوں بلکہ میری اس سلسلے میں آج نہیں پچھلے کئی ماہ پہلے اس حوالے سے گفتگو ہوئی اور نشو صاحب سے بلاوت بکتو صاحب سے اور ان کی کاوشیں اس حوالے سے بڑی قیمتی ہیں اور ابھی کل پھر مجھے میسج ملا بلاول بکتو صاحب کا ان کو فورن سیکرٹری نے یہ میسج مجھے دیا ڈائریکٹلی بھی اور فاطمی صاحب کے ذریعے بھی کہ یونیٹ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے یہ پوچھا ہے کہ مزید پاکستان کو اس بارے میں کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں نہ صرف میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسلینہ جورجیوہ کا اور ان کی ٹیم کا اپنی طرف سے اور اپنی کابینہ کی طرف سے ان کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں میں فورن سیکرٹلی صاحب ان کا ٹیم کا اور یونیٹ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں نے کل فورن فنین سیکرٹلی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سارے کام ہو چکے ہیں اب مزید اس میں ضرورت نہیں اب ہمیں کاغذی کاروائی کرنی ہے اور کچھ ایک دور معاملات اس حلسل میں کرنے ہیں اب میں یہ بات ریکارڈ پر لانے چاہتا ہوں کہ یہ ڈیل ہونے سے کئی ماہ پہلے اور یہ بات ریکارڈ پر اس لئے لارہا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی بطور ایک سیاستدان اور آج بطور آپ کی ایک منتقب وزیراعظم کے کہ چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے جو پچھلے تین چار ماہ گزرے ہیں میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تقریباً پانچ بلین ڈالر جس میں سوورن لونز کا رول اوور اور خاص طور پر کمیشل بینکز کا پیسے فوراں واپس کرنا اس پر بھی وزیری خزانہ بہت پرویکٹف تھے اور مجھے ہر وقت ہر لمحے بتاتے رہے تو یعنی یو حالیہ جو لونز ہیں کمیشل لونز وہ ہم نے وقت سے پہلے ادا کر دیے تاکہ ہمیں ضرورت تھی انہوں نے فوراں پیسے واپس دیا ہمیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تقریباً پانچ ارب ڈالر کے جو رول اوورز ہوئے ہیں سوورن لونز کے اور کمیشل لونز کے یہ ایک اپنی نویت کی تاریخ ہے یہ میں آپ کی خدمت مرز کرنا چاہتا ہوں سب کی یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے پابلک سوورنز بیٹھے ہیں ان کے خدمت میں اور پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ اس کو کبھی بھولیے گا نہ کبھی ماضی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے میں آپ اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا آپ سب اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں لیکن اس موقع کو پر یہ پانچ بلین ڈالر آئی ایم ایف کے ڈیل سے ہونے سے پہلے جو کہ تین ماہ پر محیط ہے یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا موسیقی موسیقی